ہم نے ہمیشہ غریب کا ساتھ دینے کی بات کی ہے اور دیا ہے غریبوں کے حق کے لیے بھوٹر صاحب نے شہادت قبول کی فاضد راہو صاحب کو بھی کسی کانسپریسی کے ذریعے شہید کیا گیا اور بیوی صاحب کو بھی کانسپریسی کے وجہ سے شہید ہوئی اور کانسپریسی صرف عوام کے خلاف ہے کانسپریسی ہمارے خلاف نہیں ہے کانسپریسی عوام کے خلاف ہے یہ عوام کو حق نہیں دینا چاہتے ابھی ان کی جنگ مجھ سے صرف اٹھاروی ترمیم پہ ہے اس لیے کہ پلوٹ تو ختم ہو گئے زمینیں پورے پاکستان کی ختم ہو گئی اب باقی بچے ہیں کوئی گیس کوئی آئل کچھ یہ گزکی رہے اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی لے لیں تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا دیوار سے مت لگاؤ یہ میرے ہاتھ میں پھر عوام نہیں رہے گی اس لیے کہ سندھ کی عوام بہت بہت باشعور ہے وہ سمجھتی ہے ان کا حق کیا ہے اور پاکستان کی عوام بھی سمجھتی ہے کہ ان کا حق کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیپی کے لوگ مانتے ہیں آپ کی الیکشن کو یا بلوچستان کے عوام مانتی ہے آپ کی الیکشن کو پنجاب کے لوگ مانتے ہیں آپ کی الیکشن کو کوئی نہیں مانتا ہر غریب آدمی جو ہے وہ آپ کو ہاتھ اٹھا کے بدوا دے رہا ہے اس لیے کہ ہر چیز کی ہر اشیہ کی قیمت جو ہے وہ پچاس پرسنٹ آپ نے بڑھا دی ہے آتی ہی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے آپ کو ٹیلی ویژن بتا رہا ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے اڑو ظالموں ہم تو ڈالر پہ مہینے مہینے میں پہلے نظر رکھتے تھے کہ کہاں جائے گا بجلی کا ایک سنٹ بڑھانے کے لیے مجھے میرا منسٹر فون کرتا تھا چاہے کہ میں امریکہ میں ہوں اور میں اس کو کہتا تھا کہ کوئی زورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم خسارے سے گزارہ کریں گے تو ہم نے حکومت چلائی بھی ملک بنایا بھی ملک کو ایسے ایسے کام کر کے دکھائے جو دوستوں نے سوچا نہیں تھا کسی نے نہیں کہا تھا مجھے کہ بلوچستان سے معافی مانگو مگر میرا ضمیر جس میں بھٹو صاحب کا ضمیر بی بی صاحب کا ضمیر اور فازد راو کا ضمیر وہ زندہ ہے اس نے کہا تھا کہ معافی مانگا سے زرداری ان بلوچوں سے اس لئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میں اور عام عوام کا فرق ہے جو عام سولجر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے وہ تنخواہ کی وجہ سے حکم پہ آگے جاتا ہے وچارہ قربانی بھی دیتا ہے شہادت بھی لیتا ہے مگر وہ منٹلی آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کچھ بھی کہہ لیں وہ صرف پیٹ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے اور ہر جگہ اب پیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو اب صفیت پوش لوگ جو ہیں وہ ریڈیو لگانے پہ مجبور ہو رہے ہیں تو آپ سوچیں سمجھیں بیٹھیں سیکھو اور نہیں آتا اگر تمہیں ایکسیڈنٹل سیلیکٹو پرائی منسٹر بن گئے ہو تو سیکھو تو صحیح سیکھنے میں تو اتنی دیر نہیں لگتی مگر ان کو سوچ ہی نہیں ہے ان کا ارادہ ہی نہیں ہے یہ عوام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے یہ عوام سے نہ آئے ہیں نہ عوام میں دوبارہ جانے کا ارادہ ہے اور میں آپ سے کہہ دو بات سن لیں آپ اور سن لیں پورا پاکستان کہ عمران پانچ سال نہیں نکالے گا سوالیں نہیں پیدا ہوتا تو جب یہ حکومت اتنے عرصے رہنی نہیں ہے تو آپ سمجھو تو صحیح کہ اس لیے کہ اتنے آپ کے اب سکینڈل لکھن رہے ہیں کہ میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ اتنے سکینڈل آئے کہاں سے یہ چھپائے کیسے ہوئے تھے آپ ہماری پبلسیٹی نکلتی ہے آپ کا سکینڈل ہوتا ہے ہم پہ آپ پبلسیٹی کراتے ہیں اپنا آپ کا سکینڈل چھپانے کے لیے یہ سارا ڈراما مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ آپ نے اپنے سکینڈل چھپانے کے لیے کیا ہوا تھا یہ انصاف پارٹی یہ فلانوں پارٹی دمکانہ پارٹی یہ سارا اپنا جو آپ نے خیرات سے لوگوں کی خیراتوں سے غبن کیا ہوا ہے پیسہ اس کو چھپانے کے لیے کر رہے ہو قبر تو پوچھے گی پوچھے گی مگر انسان ذات بھی پوچھے گا تر کوئی دنیا میں یاد رکھنا تو میرے دوستو ہم نے ہمیشہ ان دس سالوں میں بھی پاکستان پیپس پارٹی نے پاکستان کی خدمت کی ہے جمہوریت کی خدمت کی ہے اور سندھ کی خصوصی طور پر خدمت کی ہے اس لئے کہ سندھ کی حکومت ہمارے ہاتھ میں تھی الحمدللہ آج میں میں بائی روڈ آیا ہوں مجھے خوشی ہوئی ہے روڈوں کو دیکھ کے جب میں کام ہوتا وہ دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے میں ان دوستوں کو بھی کہتا ہوں جو باہر بیچارے کھڑے ہیں پنڈال میں نہیں آسکتے انشاءاللہ سب کام ہوں گا لائننگ بھی ہوگی پانی بھی آئے گا یونیورسٹیز بھی بنیں گی سب کام ہوں گا اس لئے کہ یہ ہمارا ایمان ہے ہم کسی پہ احسان نہیں کریں گے یہ ہمارا اور آپ کا ایک پیپس پارٹی کا اٹوٹ انگ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے عوام کی خزمت کرنی ہے اور عوام کی خزمت اسی طرح کی جا سکتی ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کو ہم پڑھائیں لکھائیں ان کی نوکریاں دیں جابز بنائیں کریٹ کریں اور تھوڑا سا اگر سی ایم سندھ میرے ساتھ کوپریٹ کر لے تو پھر میں اور نوکریاں سندھ میرے دے سکتا ہوں تو دوستو بہنوں بھائیوں بزرگوں آپ یہاں آئے آج فاضر راہو صاحب کی 37 تھے 36 بٹیسی شہادت کی کا دن ہے ان کے لئے دعا کیجئے ہم نے بھی دعا کی ہے اللہ آپ سب کو صحت رکھے سلامت رکھے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کبھی ہمان میں بھی یہ نہ سوچے گا کہ آپ کو کوئی خوف ہونا چاہیے یا پیپلز پارٹی کے بھر کروں کو کوئی خوف ہونا چاہیے انشاءاللہ ان سب کو ہم سنبھال لیں گے ان سب کا مقابلہ اکیلے ہی ہم کریں گے جیئے بھوٹو بھوٹو